بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل قرآن وظائف میں خوش آمدید میری بہن و بھائیو آج کا یہ جو خاص عمل ہے یہ وظیفہ آج سے کچھ منت پہلے ہمارے ایک بھائی جن کو ایمرجنسی پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور انہوں نے ہمارے چینل میں ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمیں مجھے اشد پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم مجھے ایک عمل بتائے تو ان بھائی کا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنا ذاتی گھر لینا تھا انہیں کوئی گھر پسند آ گیا اور اس گھر کے لیے اس گھر کی جو مالیت تھی وہ پچاس لاکھ روپیت تھی اور انہوں نے اس گھر کا بیانہ بھی دے دیا تو وہ گھر جو تھا وہ لینا چاہتے تھے اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اگر جو ہے وہ خرید سکیں وہ بہت زیادہ پریشان تھے وہ جہاں پر کام کرتے تھے وہاں پر ان کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ گھر جو ہے وہ خرید سکیں تو انہوں نے جو ہے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے انہیں ایک ایسا خاص مجرب عمل بتایا جس کو رات کو سونے سے پہلے جو ہے اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو فوراں اللہ پاک جو ہے اس کے کام میں جو ہے وہ غیبی مدد عطا فرماتے ہیں اور اس کا جو کام ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اگر اس عمل کو کیا جائے تو وہ مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے تو ہمارے اس بھائی نے جو ہے صرف دو دن یہ عمل کیا صرف دو دن یہ وظیفہ کرنے سے جو ہے اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی اور ان کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا تو آج کا یہ جو عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنے رات کو عشاء کی نماز کے بعد یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا کوئی کام ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے کسی بھی مقصد کو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں کسی پریشانی کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا ایک مقصود جگہ پر اگر آپ بیٹھ کر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں بس کوشش یہ کرنی ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسی جگہ پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جہاں پر آپ کے سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو یعنی چھت نہ ہو آپ نے اوپر آپ سہن میں یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے چھت پر آپ چلتے پھٹتے عمل کر سکتے ہیں اگر مجبوری ہے کہ آپ کے گھر کسی ایسے جگہ پر ہے جہاں پر آپ کوئی کھلی جگہ نہیں ہے یعنی اپارٹمنٹ میں آپ رہتے ہیں تو آپ کھرکی کے پاس کھڑے ہو کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانس سو پچاس مرتبہ 550 ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارنا ہے یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب یعنی اے اللہ اسباب پیدا فرما دے آپ نے آپ کی جو حاجت ہے اس کا آپ نے تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اپنے مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ پاک سے دل ہی دل میں یہ فریاد کرنی ہے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب پانس سو پچاس مرتبہ 550 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اول اور آخر وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے تین تین بار دودھ پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیچئے اور یہ عمل اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ پر کامل یقین رہ کر یہ کرتے ہیں کہ میں یہ عمل جو ہے جس مقصد کیلئے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کریں گے تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی جو بھی آپ کے ذہن میں پریشانی ہوگی وہ فوراں حل ہو جائے گی یہ عمل جو ہے آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ